دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے میرے یوٹیوب چینل پر اور آپ سب اچھے ہوں گے امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سنہری مسجد کے وہ سنہرے اتحاس کے پنے دکھانے والا ہوں جو سائد اب دب چکے ہیں دوستو سنہری مسجد کے بارے میں میں نے ایک سپیسل ویڈیو بنا رکھی ہے اس میں تھوڑا بہت اتحاس اور اس کا سٹرکچر اور آس پاس کی سبھی جگہ میں نے دکھائی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں سنہری مسجد سے جوڑے کچھ فیکٹ آپ کو بتانے والا ہوں جا دوستو جیسا کی میں نے بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ اس مسجد کا جو نرمان ہے وہ ہے محمد صحیح کی بیغم قدوسیہ بیغم نے سترہ سو اکیابن میں اس مسجد کا نرمان کرنے کے لیے کہا تھا اور اس کے بعد اس مسجد کو جب بنا دیا گیا تو اس کے گمبدوں پر پیتل اور سونے کا جو پانی تھا اس کو چڑھایا گیا جس کے کارن اس مسجد کے گمبد سونے کی طرح چمکتے تھے اور اس کا نام سنہری مسجد پڑ گیا اور تب سے لے کے آج تک اسے سنہری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے مسجد زیادہ بڑی نہیں ہے تین گمبد ہے اور چھے منارے ہیں جس میں دو منارے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے جو بڑی ہے اور چار منارے چھوٹی ہے جو اس کے بیک سائیڈ سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں دکھاؤں گا لاشٹ میں دوستو فیٹ نمبر ون یہ ہے جب محمد سا مغل سلطنت کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا اس وقت نادر شاہ دلی آیا اپنے بیس دیس ہزار گھڑ سواروں اور اپنے ہتھی اور جو پیدل سینک تھے ان کو لے کر دوستو جب وہ آ رہا تھا تو محمد ساہ نے اس کا سواگت بڑی دھوم دھام سے کرا اور پورے کلے میں آتس باجی کا محول بنایا گیا اور اس کے لیے ترہ ترہ کے کھانے پیش کیے گئے لیکن نادر شاہ تو جس مقصد سے دلی میں آیا تھا وہ تھا دلی واغلوں کو لوٹنا نادر شاہ نے اپنے سواگت کو اپنے شان کے مطابق نہ مانا اور اس کو ایک بہانہ چاہیا تھا اور اس بہانے کو بنا کر اس نے پوری دلی میں جو قتل عام مجایا وہ شاید آج تک اتحاس میں دلی کے اتحاس میں شاید انگریزوں نے بھی کبھی اتنا کھون نہیں پایا ہوگا کیونکہ نادر شاہ جب دلی میں آیا تو اس نے لگ بگ تیس ہزار لوگوں کو عام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ نادر شاہ اسی مسجد کے اوپر چڑھ کر اعلان کرتا تھا کہ اب یہاں پر جو ہوگا اس کا ذمہ دار مغل شاہ سکھ ہوگا اور اس نے پوری مسجد کے چاروں طرف جتنے کالونی گھر اس وقت ہوئے تھے ان سب کو مارنے کا نرنے لیا اور اپنے سینکوں کے ساتھ ننگی تلواروں کے ساتھ وہ میدان میں اتر گیا اور جو اس کے سامنے آیا اس کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا بتایا جاتا ہے اس وقت دلی میں چاروں طرف کھون ہی کھون نظر آ رہا تھا تیس ہزار لوگوں کی موت کا جمہ نادر شاہ اپنے سر لے گیا لیکن صرف وہ موت کے جمہ اپنے سر نہیں لے گیا بلکہ مغل سلطنت کا شاہی خزانہ بھی لوٹ کر لے گیا اور دوستو تکتے تاؤز جس کو کہتے ہیں اسے بھی وہ لوٹ کر لے گیا اس مسجد کا تھوڑا اتحاس ہم نے ان چچا سے جاننے کی کوشش کی لیکن اتفاق سے یا پھر ٹائم خراب تھا اس لیے مائک کام نہیں کر پایا جس کی وجہ سے ان چچا کی جو وائز ہے وہ ریکوڈ نہیں ہو پائی ہم نے ان سے کچھ اتحاس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی لیکن ان چچا کو کچھ معلوم نہیں تھا یہ صرف آج کی ہی بات کر رہے تھے موجودہ حالت میں جو استثیس مسجد کی ہے یہ صرف اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا تکتے تاؤز کے بارے میں تکتے تاؤز ستروی ستابدی کا سب سے مہنگا سنگھاسن تھا پوری دنیا کا اس کے پیروں کے اگر میں بات کروں تو چاروں پائیں اس کے اس ٹھوس سونے کے بنے ہوئے تھے اور پورا کا پورا سنگھاسن سونے کا بنا ہوا تھا جس میں ہیرے موتی اور مہنگے مہنگے جوہارات لگے ہوئے تھے جس کے اوپر دو مور بنے ہوئے تھے جو موتیوں سے سسجد تھے اور ان مور کے بیچ میں ایک کوہنور ہیرہ لگا ہوا تھا جس کو بعد میں محمد شاہ نے اتروا کر اپنی پگڑی میں جڑوا لیا تھا اور اس ہیرے کو اپنی پگڑی میں پہن کر بڑی ہی شان سے وہ سبح میں بیٹھا کرتا تھا لیکن نادر شاہ نے بڑی چطورائے کے ساتھ اپنی پگڑی بدل کر اس کوہنور ہیرے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا بتایا جاتا ہے کوہنور ہیرہ نادر شاہ کے ساتھ گیا اور پھر وہ وہاں سے کہاں کہاں پہنچ کر آج وہ برٹین کے ایک میوزیم میں بتایا جاتا ہے لیکن دوستو تکتہ تاؤس آخری بار ایران کے ایک میوزیم میں دیکھا گیا تھا وہ بھی اس کا کچھ ہی حصہ دوستو پھر ہم نے اس مسجد کے پیچھے جا کر دیکھا جب پیچھے گیا تو پیچھے جانے کے بعد ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے ایک مزار جسے میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں مزار کے سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسجد کا پچھلا حصہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پر میں نے آپ کو چار منار دکھانے کی بات کہی تھی تو دوستو اس مزار کے بارے میں میں نے بہت سیرے لوگوں سے پوچھا ان سے بات کرنے کی کوشش کی جاننے کی کوشش کی لیکن افسوس ہے اس قبر کے نیچے کون سکس ہے یہ میں نہیں جان پایا لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ اس قبر مزار جس کی بھی ہے یہ اس وقت سائد کوئی عالم رہا ہوگا کیونکہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو مزار ہے کافی بڑی ہے ویڈیو میں اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا